ٹی وی اینکر امران ریاض لاہور ائرپورٹ سے گرفتار بدھ کو رات گئے ایک ٹویٹر سپیس میں امران ریاض نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بیرون مک جانے کے لیے ائرپورٹ پر موجود ہیں جہاں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ بلیک لسٹ ہیں اس لیے کہیں نہیں جا سکتے فواد چودری کو اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا شیخ رشید کا گرفتاری کے بعد میڈیا کے سامنے اہم بیان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے گرفتار ہونے کے بعد میڈیا کو اپنا بیان ریکارڈ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایس ایچو نواز لیگ کا تاوٹ ہے اور رانہ سناؤلہ یہ سارے کام کروا رہا ہے رانہ سناؤلہ کو پیغام ہے اسے نہیں چھوڑوں گا ملک میں اب نواز شریف کے سوا کوئی چوائس نہیں مریم نواز ڈالر اور پیٹرولیا مسنوات مہنگی ہونے کے اثرات آنا شروع گھی اور کوکنگ آئل کی خیمتوں میں 10 فیصد سے زائد اضافہ کر دیا گیا آئی ایم ایف کا پیٹرول پر سیلز ٹیکس 11 فیصد سے بڑھا کر 17 فیصد کرنے کا مطالبہ پیشاور پولیس لائن کی مسجد میں دھماکہ پیشاور پولیس لائن کی مسجد میں دوران نماز دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی ہے جس میں زیادہ تعداد پولیس اہلکاروں کی ہے دھماکے کے بعد ملبے تلے دبے زخمیوں کو نکالنے کے لیے رسکیو آپریشن تقریبا 26 گھنٹے جاری رہا امپورٹڈ مہنگائی کا نیا توفان اب ایک نوکری میں گزارا ممکن نہیں پاکستان میں ادائیگیوں کے توازن کے بہران یعنی ذرہ مبادلہ کے زخائر میں تشویشنا کمی کے سبب روپیہ شدید گرائٹ کا شکار ہے اور درامدی اشیاء مندانے کے لیے لسیز نہیں کھل رہے جس کی وجہ سے ملک میں امپورٹڈ مہنگائی کا نیا توفان آیا ہوا ہے قوم پوچھ رہی ہے کہ دہشتگردوں کو کون واپس لیا شہباز شریف بدھ کو اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ خبر پختونخواہ میں پچھلے دس سال تک پی ٹی آئی کی حکومت رہی اور اس کو این ایف سی سے چار سو سترہ عرب روپے دیے گئے سیٹی چوبیس اینی ڈبلیو ایس آن لائن چینلز کے نیٹ ورکس کے میار کا تجزیہ پاکستان اور دنیا بھر کے نامور صحافیوں سے ہمارے چینل میں حالات حاضرہ، سیاست، تفریح، کھیل، صحت، ٹکنالوجی، خبروں، خوراک اور تر زندگی پر خصوصی توجہ کے ساتھ مختلف قسم کے پروگرام شامل ہیں